کراچی اور سیند سمیت ملک بھر میں شدید گرمی نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا اور محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں ہیٹ ویف کی پیش گوئی کی ہے ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں اتوار کے روز بھی شدید گرمی کا راج رہا اور شام ہونے کے باوجود بھی سورج کی تپش میں کمی نہ آسکی نواب شاہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 جگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور شہر میں شدید گرمی کے باعث دن بھر بازاروں اور سرکوں پر سناٹا رہا میرپور ہاس میں بھی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 جگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی دن بھر حبس اور گرمی کا راج رہا جس سے بچنے کے لئے شہریوں نے نہروں کا رخ کیا گرمی کے سبب شہر میں برف اور ٹھنڈے مشہومات کی مانگ بڑھ گئی ہے جبکہ ہیٹ سٹوک کے پیش نظر مختلف شہروں میں انتظامیاں اور مختلف تنظیموں کے زیرے تمام ٹھنڈے پانی کے کیم بھی لگا دئیے گئے ہیں محکم موسمیات کی جانب سے سندھ سمیت ملک کے بشتر حصوں میں کسی ستائیس مئی تک ہیٹ فیف کی پیش گوئی کے بعد محکم موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر بدستور جاری رہے گی اور درجہ حیرت میں مزید اضافے کا امکان ہے کام شہر میں درجہ حیرت ملک کی باقی حصوں کے مقابلے میں بہتر رہے گا محکم موسمیات نے کل سے بشتر شہروں میں ہیٹ فیف کی پیش گوئی بھی کی ہے اور درجہ حیرت بددریج بڑھنے سے آئندہ دس روز کے دوران بعض شہروں میں درجہ حیرت پچاس جگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے محکمہ سہیت پنجاب نے بھی ہیٹ ویف سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی جس کے مطابق بہاولپور، رحیم یارہان، دیرہ غازیہان اور ملتان میں ہیٹ ویف شدید ہو سکتی ہے اور تمام اسپطالوں نے ہیٹ ویف کارنر قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے ممکنہ ہیٹ ویف سے نمٹنے کے لیے کراچی کے سرکاری اسپطالوں میں ہیٹ سٹروک وارڈز بھی کائم کر دیے گئے ہیں